نواز شریف کی صحت کا معاملہ وزیراعظم کے حکمات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم سے دوسری ملاقات پی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملک اور پروفیسر ساقب شفی نے سابق وزیراعظم کا چیک اپ کیا ڈاکٹرز کے عدویات میں تبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلتھ یونٹ کے بعد جیل میں ایکسسائز سائیکل فرام کرنے کا بھی فیصلہ نون لیگ اور پیپلز پارچی میں دوریاں ختم ہونے لگی کوٹ لکپت جیل میں کل بڑی ملاقات بلاول بھٹو دوپہت دھائی بجے جیل میں نواز شریف سے ملیں گے کمر زمان کائرہ مصطفیٰ نواز کھوکر حسن مرتضی اور جمیل سومرو بھی ہم را جائیں گے آصیف علی زرداری کے بھی لاہور میں ٹیری بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلے خیال بلاول بھٹو کا نواز شریف کی بیماری پر اظہار تشویش انسانی ہمدردی کے بنیاد پر نواز شریف سے ملوں گا ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں نواز شریف علی نے انہیں مراسب سہولت ملنی چاہیے ملک پر خطرات منڈلا رہی ہیں حکومت، حکمران، نون ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں کمر زمان کائرہ نے کہا کہ این نارو مانگا ہے اور نہ کبھی مانگیں گے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا اب بھی کرے گی حکومت کے خیال میں لوگوں کو گالیاں دے کر ہی ترقی ہوتی ہے مانگیں تانگیں سے گھر نہیں چلتا ملک ایسے چلے گا حکمران سب زباد نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا کہ موشی ایجنڈا لے کر آئے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شہباز کی جامعہ نائمیہ آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتی کہا آج عوام دعائیں دے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب سننی حمزہ شہباز کا جامعہ نائمیہ میں تقریب سے خطاب نواز شریف کو رہا کرو لگی کارکنان نواز شریف کے رہائی کے لیے پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاج نواز شریف دل کے عارضے میں مبتلا ہیں فوری رہا کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی صحت کار جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں کہ وزیراعظم کے حکامات پر صحت کار کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان صاف بناو وزیراعظم کے دور لاہور میں حکامات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا 18 مارٹ سے ہفتہ صفائی بنانے کا اعلان وزیراعظمان بلدار صفائی مہم کا افتتاق کریں گے سابق وائز شیمن واسا چوہدری شہباس پی نیب کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چوہدری شہباس پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور کو خط چوہدری شہباس کے نام جائیدادو کا ریکارٹ مانگ لیا گورنر پنجاب چوہدری سرور سے وزیر ادفاق پر ویس خٹک اور نئے ملک کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کا شنگی سے متعلق گفتبو قوم فوج اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت کی ہر سازش ناکام بنائیں گے بھارتی مظالم پر عالم اداروں کی خاموشی پریشان کن ہے گورنر پنجاب کی گفتبو گورنر چوہدری سرور کی بی بی پاک دامن آمد مزار پر چادر چڑھائی فاتیہ خانی کی اساتذہ کے لیے بڑی خبر اب تباطلوں کے لیے کسی سفارش اور نادفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت ہوگی پنجاب حکومت کا اساتذہ کے تباطلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آخاز چل ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا اساتذہ کی نہیں مہموں کی ذمہ داری ہے وزیراعلا پنجاب کا ٹوئیٹ احسان اعزام لائیں گے کہ کوئی بچہ مالی عدم تحفظ کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہے گا مخیر حضرات حکومت پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ٹیکسٹ نہیں دیتے وفاقی وزیراعلا شفقت محمود کا آواری ہوٹل میں تقریب سے خطاب وزیراعلاق نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے عوامی خدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی ایک طلاف ترقی کی بنیاد ہے معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا تقریب سے خطاب دیری جی اقساز شکٹی کے دن بھی ان ایکشن محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جلاس ناقص کا کرنی پر بیس ایٹیوز کو شوکاوز نوٹس تھما دیئے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت لال ٹیماتر نایاب قیمت کو سن کر شہیوں کا رنگ بھیلا زخیران دوزوں نے ایک کلو سے زائی ٹیماتر کی فروض بند کر دی اتوار بازاروں میں ناقص ٹیماتر ایک سو پندرہ روپے فروض سبزی منڈیوں میں قیمت ایک سو پچاس لفجہ پہنچی شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے مشیر وزیراعلا اکرم چودری کا آج شادمان اتوار بازار کا دورہ ناقص اشیاء کی فراہمی پر شہریوں نے شکایت کے امبار لگا دیئے چودری اکرم بولے جنہیں اول درجہ کی چیزیں چاہیے وہ بڑے سٹورز پر جائیں سپرائی اور ڈیمانڈ کی چین کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا وزیر مملکات برائی ریونیو ہمارت ازر کی ڈھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال اہل علاقہ کے مسائل سنے بولے کہ پورے ملک کی طرح ڈھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لیسکو چیف کو ہدایت دی ہیں کہ بجلی کے مسائل کو حل کریں اب آپ تھوڑا سا وقت دیں یوسی پچانوے کو موڈل بنائیں گے بادامی باغ تھانے کی سٹیٹ آف دی آرٹی مارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی مارت کا افتتہ کل ہوگا چار کنال آرازی پر قائم مارت پر تین کروڑ روپے لاغت آئے چوبیس کمریہ اور دو حوالات ہیں بلڈنگ کا افتتہ شہید ہیڈ کانسٹیبل سید کا بیٹا کرے گا ڈالفن اہلکاروں نے خاتون کی جان بچا لی پاؤں فسلنے سے خاتون شادمان نالے میں جا گری اہلکاروں نے شہری کی مدد سے خاتون کو باحفاظت باہر نکال لیا خاتون تیبی امداب کے لیے قریبی ہسپتال منتقل شادرہ میں بھی شہریوں کی مدد گندے پانی میں بند رکشے کو دھکے لگا کر باہر نکالا بوش ایریا میں بچوں کو قطرے پیلانے کا معاملہ زلی انتظامیہ کا پرائیویٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈیسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہیں زلی انتظامیہ سرکاری ویکسنیشن اسپتالوں کو مہویا کرے گی پچیس سے ٹھائیس مارچ تک پولیو قطرے پلاے جائیں گے جماعت اسلامی کا نیا امیر کون بزریا ڈاک ووٹنگ کا محلہ مکمل اپریل کے پہلے ہفتے میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا سینیٹر سراج الحق اور لیاقت بلوش کے درمیان کانٹے کا مقاملہ متوقع مالک ہی ملازم کا قاتل نکلا جملی ٹاؤن میں شہری کی گھر سے لاش ملنے کا معاملہ حل پولیس نے ملزم ابرار کو گرفتار کر لیا رائیون کے علاقے میں پندرہ سالہ طالبین کو قتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار خاتین کو مردوں کے برابر حقوق دینے کا مطالبہ کیولری گراؤنڈ ڈیفینس میں مردوں خاتین کی مشترکہ سائیکل ریلی شرکہ سپورٹس اور ماؤنٹین بائٹس پر آئے مغل پرا پولیس کی کارروائی دو پتنگ بازوں کو گرفتار کر لیا کوٹ لکپت میں بھی چھاپا تین پتنگ باز گرفتار دور اور پتنگ برامر ڈالفن سکوارٹ نے انیس اشتہاری پکڑ لیے دس ون ویلرز اور چوالیس پتنگ باز بھی گرفتار ہفتہ وار ریپورٹ جاری ویلنشیا ٹاؤن مینجمنٹ کمیٹی کا انتخابی مارکہ خواجہ فرکان گروپ نے جیت لیا خواجہ فرکان آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر ویلنشیا ٹاؤن کمیٹی کے صدر منتخب ہو گئے اتحاد گروپ تین سو اٹھاسی اور آسین گروپ کے تین سو اٹھتر ووٹ فاتح گروپ کا جیت پر جشن سپورٹرس کے بھنگڑے اہدیداروں پر گھلپاشی کی گئی انجمن تاجران لاہور کا کاروباری اور سماجی رہنماؤں کے اعزاز میں زہرانہ لیگی رہنماؤں بلال یاسین زاہد مقصود بٹ سمیت دیگر کی شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو قائدی آزم گولڈ کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس گری کو چھے دس سے شکست ہوئی شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفاقی وزید شفقت محمود کی بطا اور مہمان خصوص شرکت انعامات ہی تقسیم کیے اور علی انسٹیٹیوٹ میں دلاہور لائسیم سکول کا رنگرنگ سپورٹس گالہ طلبہ کا مختلف کلوں کے مقابلوں میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ چلڑن لائبریری کمپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکولم کا سالانہ سپورٹس گالہ طلبہ کی شاندار پرفارمنس میں تقریب کو چار چاند لگا دیئے گلوکار جواد احمد کی شرکت موسیقی